پسو پریچر پانچ منٹ میں زیہاں تھمنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستوں آپ لوگوں کے لئے صرف اور صرف آپ لوگوں کے فائیپ منٹ شو لے کر کے آ رہا ہوں اس منڈے سے دوستوں ہر سام سات بزیں اتکرس ایگری کلچر کے چینل پہ اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سر یہ فائیپ منٹ شو کیا ہے زیہاں دوستوں میں ڈاکٹر سمیت کڑوا اتکرس کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آنگا فائیپ منٹ شو آپ کہیں گے سر اس کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اس شو میں کیا ہونے والا ہے زی دوستوں آپ کے لئے سمپونڈ زانکاری میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں دوستوں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اگزام کی اگر اپن تیاری کرتے ہیں تو اگزام میں انت تک بنے رہنا بہت ہی مہتوپونڈ ہوتا ہے یا ایسے کہیں اگزام کو اگر ایک ید کی بھانتی لو تو اس ید میں وجیتہ وہی ہوگا زو انت تک لڑے گا اور آپ کو بھی یہاں پر انت تک لڑائی لڑنی ہے اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ سر ہم نے کورس پورا کر لیا ہے ہمیں کچھ ایک ایسے سوٹ نوٹس مل جائے زن کی سہایتہ سے ہم ڈیلی ایک ٹاپک ریوائز کرتے جائیں تو ریویزن کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے فائیپ منٹ شو لے کر کے آیا ہوں یہ بیسٹ ریویزن کا طریقہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا زب بھی وہ ٹاپک آپ تھیورٹیکل پڑھنے زائیں تو ایک بار یہ فائیپ منٹ شو والا ویڈیو دیکھیں اور پھر اپنے ایم سی کیوز سول کریں آپ کو مزا آ جائے گا دوستو زیہاں کس طریقے سے یہ ٹاپک رہنے والا ہے جیانی کی جیسے میں بات کروں گائی کی نسلیں اگر تھیورٹیکل آپ اسے پورا ٹاپک پڑھیں گے کم سے کم ڈیڑھ دو گھنٹے کا ٹاپک ہے پھر بھی ساری نسلیں کور نہیں ہو پاتی ہے وہی نسلیں میں پانچ منٹ میں یہاں آپ کو ریویز ہے اچھے سے کروا دوں گا پانچ منٹ کے اندر دوستو وہ نسلیں آپ اتنے اچھے سے کور کر لیں گے کہ کوئی بھی سوال آپ کا اگزام میں آنے والا یہاں سے نہیں چھوٹے گا اور دوستو یہ شو چلنے والا ہے اپنا اگزام تک یعنی کی اگزام کے پندرہ دن پہلے تک آپ کے پاس اتنا میٹر یہاں اکٹھا ہو جائے گا وہ بھی ماتر پانچ گھنٹے کے چھے گھنٹے کے اندر جسے اگر آپ چاہیں تو ڈیلی اگر دو چار گھنٹے بھی دیں گے تو اس ٹائم اگزام کے ٹائم لاشٹ کے پندرہ دن پندرہ بار سیلیبس کو ریوائز کر سکتے ہیں اور ڈیلی ابھی اس کے لیے آپ کو بس پانچ منٹ نکالنے ہیں پانچ منٹ ڈیلی نکالیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بینیفٹ ہونے والا ہے زی دوستوں کس طریقے سے یہاں روپ ریکھا رہے گی میں بتا دیتا ہوں اس کورس کی جیسے میں سب سے پہلے یہاں پر گائی کے لیے لے کر کے آؤں مان لو پہلا ویڈیو تو کس طریقے سے رہے گا گائی کے بارے میں سب سے پہلے میں اس کی پوری سبداولی اس پانچ منٹ میں کور کروں گا گائی کے ویسک پرسو سب پرکریا ساتھ ساتھ سبداولی کے ساتھ ساتھ اس کی جو پسو گڑنا ہے وہ بھی میں کور کروں گا کہ گائی کی کہاں کیا اشتتی ہے ساتھ ساتھ گائی کی کل نسلیں کتنی ہیں نسلوں کے نام نہیں صرف نسلیں کتنی ہیں گنسطر کتنے ہیں گائی کے جو سینٹر ہے وہ کہاں کہاں دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ساتھ اس کی ناڑی در کیا ہے اس کا تاپمان کیا ہے اس کی سوسندر کیا ہے گائی کا دنت ستر کیا ہے گائی میں کتنے دانت ہے گائی جو دیکھیں عمر کتنی ہے سامانے عمر گائی میں مد چکر کتنا ہے گائی میں ڈرائی پیریڈ کتنا ہوتا ہے گائی میں دگد کال کتنا ہوتا ہے ایسی ایسی زانکاری جو کی سبداولی کے روپ میں کوئیسٹن بنتا ہے پانچ منٹ میں پوری زانکاری کھلاس کروں گا صرف پانچ منٹ آپ مجھے دیں گے تو آپ یہاں سے یقیناً بہت اچھا کنٹنٹ کم سمجھ میں لے کر کے جائیں گے تو دوستوں بہت زلدی اس شو کو سروات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں امید ہے آپ لوگوں کو آنند آئے گا تو اس شو سے جڑے رہنا اور اپنا انزوئی کے ساتھ اگزام میں سیلیکسن کی منجل تک پہنچانا اپنی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں آپ لوگوں کے لیے ریویزن کی جو فائیف منٹ شو کڑی ہے میں لے کر کے آپ کے سامنے زلدی اپلپ دروں گا روج اتکرس اگری کلچر کلاسیج پہ سام کو سات بزیں یہ پانچ منٹ کا ویڈیو آپ کو ملے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو زب بھی سمیں ملے ضرور دن میں اسے ایک بار ضرور دیکھئے گا جے ہند جے بھارت بیسٹ آف لکھ دوستوں